محترم ناظرین آپ اگر ٹیلی گرام یوز کرتے ہیں اور آپ کا اپنا کوئی ٹیلی گرام پر گروپ ہے اور اس میں آپ گاہے بگاہے سوالات وغیرہ کرنا چاہتے ہیں یا کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایسا سوال نامہ جس میں کتنے لوگوں نے جواب دیا ہے وہ بھی دکھاتا ہے یہاں ان کا لوگو دکھا رہا ہوتا ہے اور یہاں نیچے آپ ریزلٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے اور کتنے لوگوں نے غلط جواب دیا ہے غلط پر ٹچ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ جواب ایک شخص نے دیا ہے اور بریلی شریف یعنی آلہ حضرت علیہ الرحمہ کا مزار شریف کہاں ہے بغداد شریف میں ایک شخص نے جواب دیا ہے اور دو لوگوں نے بریلی شریف یعنی صحیح جواب دیا ہے تو اس طرح کا سوال نامہ کیسے تیار کرتے ہیں آج کے ویڈیو میں میں یہی بتانے والا ہوں اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو میں ایسا سوال نامہ بنانے کا طریقہ بتایا ہے جس میں آپ صرف جواب دے سکتے ہیں اور کتنے لوگوں نے جواب دیا ہے وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لیکن کس نے کیا جواب دیا ہے اور کتنے لوگوں نے صحیح جواب کتنے لوگوں نے غلط جواب دیا ہے یہ ہم اس میں نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن آج میں بتانے والا ہوں ایسا سوال نامہ بنانے کے بارے میں جس میں آپ کتنے لوگوں نے جواب دیا ہے وہ بھی جان پائیں گے اور کتنے لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے اور کتنے لوگوں نے غلط جواب دیا ہے یہ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایسا سوال نامہ بنا کر آپ اپنے گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں اور اپنے گروپ والوں کے علم میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں اور اپنے گروپ کو بھی دلچسپ بنا سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کے گروپ میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں گے جس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا لوگ اس گروپ میں ضرور شامل ہوں گے تو اگر آپ ایسا بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو بینہ اسکیپ کیے ہوئے لاشت تک دیکھئے اور ساتھ ہی اگر چینل پر نئے ہیں تو ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز ہمیشہ پاتے رہنے کے لیے چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ والا بیل آئیکن پریس کر دیں اور آل کے نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوٹ کیا جائے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے اور آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں تو آئیے میجک پول یعنی سوال نامہ بنانے کے لیے اپنے ٹیلی گرام کو سب سے پہلے اوپن کیجئے اوپن کرنے کے بعد یہاں دیکھیں سرچ بار ہے آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو لکھنا ہے کیو یو ای زیڈ کیوز اور بی او ٹی بوٹ کیوز بوٹ جب آپ لکھیں گے تو سب سے اوپر یہ والا نظر آئے گا دیکھ لیں اور بھی نظر آئے تو آپ کو دوسرے میں نہیں جانا ہے یہ والا یا ایکن یاد رکھیں اسی میں آپ کو جانا ہے اس کو ٹچ کرنا ہے ٹچ کرتے ہی آپ یہاں ہوں گے یہاں دیکھیں ری ایسٹارٹ دکھا رہا ہے کیونکہ میں پہلے بھی اسے یوز کر چکا ہوں آپ میں ایسٹارٹ دکھائے گا آپ کو اس پہ ٹچ کر دینا ہے جیسے ہی آپ ایسٹارٹ پہ ٹچ کریں گے تو یہ سب نہیں آئے گا سیدھا یہ آئے گا let's create a new کیوز تو یہاں پر آپ کو کچھ بھی لکھ دینا ہے جیسے میں لکھ دیتا ہوں سوال ناما اس سے کوئی مطلب نہیں ہے بس ایسے ہی آپ لکھ دیں ایک اور اس کے بعد یہاں پر آپ description دے سکتے ہیں اگر نہیں دینا ہو تو آپ escape بھی کر سکتے ہیں escape کرتے ہی یہاں دیکھیں نیچے create a question آ رہا ہے آپ کو اسی پہ ٹچ کرنا ہے create a question پہ ٹچ کرتے ہی آپ یہاں آ جائیں گے یہاں اب آپ کو سوال لکھنا ہے جیسے ہمیں لکھنا ہے عالی حضرت علیہ الرحمہ کا مزار شریف کہاں ہے یہ آپ کا سوال ہو گیا اب یہاں جواب آپ کو دینا option ہے یہاں پہ آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے ٹچ کرتے ہی یہ cursor یہاں پہ آ جائے گا اب آپ کو option دینا ہے تو میں لکھ دیتا ہوں بغداد شریف اور اس کے بعد یہاں دیکھیں next لکھا ہوا آپ کو next پہ ٹچ کرنا ہے اور اب لکھنا ہے دوسرا کوئی نام عزمیر شریف پھر next پہ اور اس کے بعد برے لی برے لی شریف پھر ایک next کر دیں اور بہرائچ شریف یہ ہو جانے کے بعد چار option آپ نے دے دیا ہے یہ چار option ہو جانے کے بعد یہاں دیکھیں یہ جو enable ہے آپ کو اسے بند کر دینا ہے اسے بند کر دینے کے بعد اب اوپر جو صحیح جواب ہے اس پہ ٹک لگا دینا ہے تو یہ دیکھیں برے لی شریف صحیح جواب ہے تو اس کو ہمیں ٹک لگا دینا ہے اگر یہ ٹک نہیں لگائیں گے تو یہاں create لکھا ہوا نہیں شو کرے گا جیسے میں اسے untick کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں hide ہو گیا ہے نظر نہیں آ رہا ہے پھیکا ہو گیا اب یہاں سے ہم okay نہیں کر سکتے ہیں okay کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو ہمیں چننا ہوگا تو جو صحیح جواب ہے اسے آپ کو چننا ہے تاکہ پتا چل جائے صحیح جواب کون سا ہے تو یہ برے لی شریف صحیح جواب ہے تو میں اسے okay کر دیتا ہوں یہ سب ہو جانے کے بعد یہاں اب create نظر آ رہا ساپ ساپ اب آپ کو اس پہ touch کر دینا ہے touch کرتے ہی آپ کا سوال نامہ یہاں آ جائے گا اب یہاں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے چاہیں تو ایک بار done کر دیں اور اس کے بعد اوپر جائیں اور اسے یہاں سے share کریں اسے پہلے select کریں اور یہاں جا کر share کریں جس گروپ میں آپ کو بھیجنا ہو اس گروپ میں آپ اسے بھیج سکتے ہیں یاد رہے یہ کسی چینل میں send نہیں ہوگا آپ کسی چینل میں اسے نہیں بھیج سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ میرا personal channel ہے جب اس پہ میں touch کرتا ہوں تو یہ دیکھیں sorry pulse with visible what can't be forwarded to channels یعنی آپ channel پہ اسے نہیں send کر سکتے ہیں تو جو group ہے اس میں آپ اسے بھیج سکتے ہیں تو یہ group ہے میرا personal group ہے تو میں اس میں اسے send کر دیتا ہوں یہاں آ جانے کے بعد یہ دیکھیں send کا icon ہے آپ کو اس پہ touch کر دینا ہے touch کرتے ہی یہاں send ہو چکا ہے group میں اب جو لوگ شوراکائے group ہوں گے جتنے لوگ group میں ہوں گے وہ سب انہیں دیکھ لیں گے اور جو ان کو صحیح جواب لگے گا ان میں سے کسی ایک کے سامنے یہ جو گول دائرہ ہے اس پہ touch کریں گے تو اگر ہم اس پہ touch کریں گے تو پھول جیسا برسنے لگے گا تاکہ پتا چل جائے کہ آپ نے صحیح جواب دیا ہے اس کے علاوہ تین ان تینوں پہ بغداد شریف ازمیر شریف اور بہرائد شریف پر اگر ہم touch کرتے ہیں تو پھول تو ہو جائے گا مگر صحیح جواب نہیں ہوگا اور یہاں انسر جو لوگ دیں گے جو لوگ جواب دیے رہیں گے کون کس نے صحیح جواب دیا ہے کس نے غلط جواب دیا ہے یہ سب یہاں نظر آئے گا اور جتنے لوگوں نے جواب دیا ہوگا ان کے پروفائل کی تصویر یہاں پر show ہوگی آپ اسے بھی اندازہ لگا لیں کتنے لوگوں نے جواب دیا ہے یہاں پر بھی دکھائے گا اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں دیکھیں نو بٹی لکھ رہا ہے ابھی کسی نے جواب نہیں دیا ہے تو میں بریلی شریف پہ ٹچ کر دیتا ہوں یہاں دیکھیں چونکہ میں نے اکیلا جواب دیا ہے ابھی تو میرے پروفائل کی تصویر یہاں شو ہو رہی ہے ساتھی یہاں جواب دکھا رہا ہے ہنڈریٹ پرسنٹ یعنی ہم نے ابھی اکیلا جواب دیا اس وجہ سے ابھی کوئی اور جواب دے دیں گے تو پرسنٹیج میں کمی آ جائے گی اور یہاں سے اب دیکھا جا سکتا ہے کتنے لوگوں نے جواب دیا ہے اس پر ٹچ کریں اور یہاں دیکھیں میرا نام دکھ رہا ہے امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا حسنہ افضائی کے لیے جانے سے پہلے پہلے لائک اب تک آپ نے نہیں کیا ہے تو کر دیجئے ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ